موسیقی اسلام علیکم کیا آلے ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے افسرمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی بینڈی کی بھجیا کے لئے بہت آسانی سے بن جانے والی ہے کچھیں مسالوں میں جھٹ پٹ کا مسالیں بھوننے کے ضرورت ہے اور نہ ہی بہت دیر پکانے کی اس کے لئے میں نے ایک کلو بینڈی لیا ہے اس کو میں اچھے سے واش کر کے ڈرائ کر لیا اور پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز کی میں نے اس کی کٹنگ کر لیا بہت بڑی میں نے نہیں کٹی ہے اور نہ ہی بہت چھوٹے سائز کی باقی پیاز لیا میں نے پیاز میں نے تین سو گرام لیا اس کو میں نے کٹی سائز کی سورت میں دو ٹپ آٹے رہے ہیں اور 3 سے 4 دل تو چلی ریسپی شروع کرتے ہیں سب میں پہلے ہم نے جلزو بٹن میں پکا رہے ہیں میں اس میں ہاف کپ تقریباً آئل کا استعمال کر رہی ہوں بینڈی کی پوچی ہمیں سبزی میں آئل تھوڑا زیادہ جاتا ہے اس کے لئے آپ پیاز اس میں فرائی کروں گی پیاز دائیں گی اس میں پیاز میں بس لائٹ بولن کلر دینا ہے اس میں بہت دار کلر ہم نے اس کا نہیں کرنا ہے اتنی دیر ہم نے پیاز پر اس میں پکانا ہے تو یہ دیکھیں پیاز ہماری کلر چینج کرنے لگی ہے پیاز ہماری کلر چینج کرنے لگی ہے تقریباً 3 سے 4 نیٹ ہو چکے اب میں اس میں زیرا شامل کر دوں گی زیرا میں نے 1 ٹی سپو لیا بس زیرا اس پوائنٹ پر اس وقت زیرا ہمارا سوف ہو جاتا ہے پہلے ڈال دیکھیں پیاز پہلے ہی پکنا بھی شروع ہو جاتا تو آپ اس پوائنٹ پہ آپ نے زیرا ڈال دیں چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہوتے ان کا خیال دکھیں گے تو آپ کے سبزی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگی اور تمام چیزیں بلکل بیلنس ڈائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں پیاز ہماری پرائی ہو گئی ہے بہت ہی پیارا سے اس کے کلر آگے اس پوائنٹ پہ میں اس میں یہ بھنڈی شامل کر دوں گی یہ دیکھیں کہ 3 بھنڈی ہے بھنڈی ملی بھی بہت ہی اچھی میرا بہت ہی دیکھیں کہ بھنڈی کی سبزی بناو اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو ابھی ہم اس میں بھلکل بھی اس پوائنٹ لگائیں گے تماتر ہے ریڈ سو پوائنٹ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 ٹی سپوائنٹ 1 ٹی سپوائنٹ یہ بھی شامل کر دیں گے آپ دیکھیں کہ کلر کتنی پھورت اس کے آرہے ہیں ان باتوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اب فلیم کو لو کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے اس کی مکسن کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی اچھے طریقے سے مکسن کر چکے تاکہ نمک اور کٹی مرچے ہو سا جو ہے تو تمام جگہ پہ اس میں برابر ہو جائیں کہیں پہ کم جادہ نہ ہو اب میں اس کو کور کر دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے بندی خود ہی پانی چھوڑے گی اسی ہی ہماری بندی گل کے تیار ہوگی بلکل بھی دیڑھنے لگے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے بیسک مسالہ بہت کام ڈالیں بہت لازیز بناتی ہے اب میں اس کو کور کر دیں گے اس میں پہ رانے تبا ہے میں اس کو دم پر رکھ دیا 20 منٹ کے لیے پہ کچھ لیے یہ دیکھیں 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں بندی کو دم پر رکھتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کا کلر خراب ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی آپ کے سامنے نہ اس میں لیس ہے اور نہ ہی اس کا کلر خراب ہوا ہے بہت بہترین مینڈی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اور یہ گل بھی چکی ہے بہت ہی اچھے دریکے سے گرمہ گرم ہے ٹیمارٹر بھی میں نے خود اس طرح سے رکھے کہ اس طرح سے ٹیمارٹر اچھے بھی لگتے ہیں اور خانے میں بہت مزیدار سے لگتے ہیں اب میں اس پر لیمون لیا ہے میں نے آپ لیمون میں اس پر تھوڑا سے دال لوں گی بہت مزیدار لگتا ہے پلاسپ میں لیمون ڈالی گا پہلے نہیں نہیں ڈالی گا اس بات کا خیال رکھے گا بس اب میں اس کو کور کر رہی ہوں اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں چلیے بس اب ہم ہنڈی کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے بلکل ہنڈی کو لیا رہے ہیں نہ اس میں لیس ہے اور نہ ہی اس کا کلہ کرب ہوا ہے اور ایک ایک دانہ بھنڈی کا الگ ہے اور گل بھی چکا ہے بہت ناصف نمک مرچ کے ساتھ اور بہت ہی ریکٹر بن جانے والی یہ ریسیپی ہے چلیے اب ہم اس کو دکھاتے ہوں کہ کتنی بہترین سی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے گرمہ گرم گر کی چھپاتی کے ساتھ ہم یہ بھنڈی جو ہے سرف کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں بہترین سی یہ گل کے تیار ہوئے ہیں بھنڈی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کا بہترین سا کلر ہے دانے بھی آلگ ہیں لیس بھی نہیں ہے میں آپ کو بار بار اس لیے دیکھا لوں گے دیکھیں آپ بھنڈی میں لیس بلکل بھی نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھنڈی کو پہلے فرائی کر لیں تو اس میں لیس ختم ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو منے پیاس فرائی کیے پھر اس میں زیرے کے بعد بھنڈی ڈالی ہو بہترین یہ بن کے تیار ہوئے تو آپ بھی اس کو لازمی بنائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ